اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں اینے تعلیمات اہلِ بیت بات کر رہا ہوں مولا علی نحجل بلاغہ مولا علی دعاِ کمیل میں فرماتے ہیں قوی اللہ خدمت کا جب آ رہی یا اللہ میرے بدن کو اتنا مضبوط بنا دے کہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں بدن کی مضبوطی علی کی منطق میں علی مولا کی زبان میں بدن کی مضبوطی کا فلسفہ اللہ کی عبادت ہے جتنا بدن مضبوط ہوگا اتنہی دیر تک آپ نماز میں کھڑے رہیں گے میں ایک اور بھی بات کی طرف اشارہ کروں یہ جو ہماری مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو پیش نماز حضرات ذرا سب کا انٹرویو تو کریں کہ یہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں جی مولانا کمر میں درد ہے اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھاؤ جی گھٹنے میں درد ہے اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھاؤ تو ہر ایک کو خود اللہ کو جواب دینا ہے کہ واقعی ایسا ہے میں ایک آزمانے کا ذریعہ بتا دیتا ہوں یہ جو بیٹھ کر کرسی پہ نماز پڑھیں مسجدوں میں ہمارے ہاں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو پیش نماز حضرات ذرا انٹرویو تو کریں ان کا ان سے علیہ دہ علیہ دہ ملیں تو صحیح اچھا جو بیچارہ پہلے ہی پچانوے سال کا ہے اس سے کیا انٹرویو ہونا ہے لیکن جو ماشاءاللہ چالیس سال کا نظر آ رہا ہے پچاس سال کا نظر آ رہا ہے وہ بھی اگر بیٹھ کے نماز پڑھا ہے تو بات تو ہو کہ بھئی آپ کو کیا مشکل ہے نماز تو ضائع نہیں کر رہے ہوپنی کیونکہ اگر فرض کریں میں رکو نہیں کر سکتا مگر کھڑا ہو سکتا ہوں تو صف کھڑی بھی ہے اور یہ کرسی پہ بیٹھیں بھئی قیام میں تو کھڑے ہو جاؤ نماز میں صف ساری کھڑی بھی ہے یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے یہ کھڑے گھر سے چل کے آئے ہوئے نہیں تم مسجد میں آکے کرسی پہ بیٹھ گئے تو تم جو کھڑے نہیں ہو رہے تمہاری نماز باتیں لے اس لیے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو اور ایسے لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں ذرا دیکھ لیجئے گا ان کے جیب سے ہزار روپے کا نوٹ گرے تو کیسے جھپ کے اٹھاتے ہیں خود آزمائیں اپنے آپ کو سلوات پر حضر محمد و آل محمد پر مجھے معاف کیجئے گا یہ بہت اچھی بات نہیں ہو رہی مولا سجاد فرماتے ہیں ہم اہل بیعت کے لیے وہ دن بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے جس دن ہم کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں اور پھر فرمایا کہ میری دادی نے تین دن تک بیٹھ کے نماز پڑھئی میرے دادا علی نے تین دن تک بیٹھ کے نماز پڑھئی میری پھوپی زینب نے جب بیٹھ کے نماز پڑھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھوپی اممہ آپ تو عالم ہیں غیر مولمہ ہیں تو فرمایا کہ کھانا اتنا کم ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں میں کھلا دیتی ہوں میں بغیر کھائے کتنے دن کھڑی رہوں یہ کیفیت ہے نہیں عزیزوں میں نماز گزاروں سے گزارش کر رہوں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں لو ہاں بیمار ہیں تو خود جانتے ہیں کہ کتنا کر سکتے ہیں سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں اگر رکو میں جا سکتے ہیں تو رکو میں جاؤ یہ کیا بات ہو یہ سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام بھی نہیں کر رہے رکو میں بھی نہیں جا رہے جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو گے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی جی پہلے ہی ہماری نمازوں